مل جاتا تھا سی نوے پچانوے مارکہ وہ اس بار سوالاگ ڈیڑھ لاگ تک مل رہا ہے ڈیڑھ لاگ ڈیڑھ لاگ تیس ایک پچیس مطلب ہے اس کے ایرین میں جا رہا ہے جو بلکل چھوٹا نظر آ رہا ہے چھوٹا مطلب ہے کہ اس کا تقریب ہے وہ بھی نوے پچانوے مارکہ ہے اس سال تو بہت بہت زیادہ ریٹے ہیں ایک ویک سے ہم وزرڈ کر رہے ہیں تو آج ہمیں پسند آیا ہے یہ ایدال ازہا سر پر آئی جانوروں کے قیمتوں نے شہریوں کی پریشانی بڑھائی مویش منڈیوں میں جانوروں کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگی کراچی میں چھوٹے جانور کے قیمت میں دس ہزار کا اضافہ بڑا جانور چالیس ہزار روپے تک مہگا سنت ابراہیمی کی ادائیگے کے لیے جانور خریدنے آنے والے مایوس لوٹنے پر مجھور شہریوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کے قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے بارس قربانی مشکل ہو گئی ایدال ازہا کی آمد منافق اور بے لگان ملک بھر میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ملتان میں ٹیمارٹر دو سو پچاس روپے کلو تک جا پہنچے ادرک پانچ سو اسی روپے کلو فروخت لاہور میں ٹیمارٹر ایک سو چالیس روپے کلو اور لیمون دو سو اسی روپے کلو فروخت کراچی میں بھی ٹیمارٹر لہسن ادرک کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ عوام کو بڑی عید پر مہنگائی کا بڑا توفہ ملنے کا امکان یکم اگز سے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں نو روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع پیٹرول کی قیمت پانچ روپے آئیس پی ڈیزل کے نرخ میں نو روپے لیٹر بڑھنے کا امکان سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الازدہ آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روپ پرور مناظر کرونا وبا کے باعث ایسو فیس کے تحت نماز عید ادا کی گئی ترکی میں مسجد آیا صوفیہ میں اچھاسی سال بعد نماز عید ادا کی گئی انڈونیشیا اور ملائشیا میں بھی نماز عید الازدہ ادا امریکہ، برطانیہ، جرمنی، روس، فرانس اور دیگر ممالک میں بسنے والے مسلمان بھی آج عید الازدہ منا رہے ہیں پردیسیوں کی عید منانے کے لیے آبائی علاقوں کو واپسی بس اڈوں پر رشت مسافروں سے اوور چارجنگ کے بھی شکایات عید الازدہ پر پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے مہکمہ موسمیات میں نویز سنا دی لاہور، ٹراولپنڈی، مری، گجروالا، سیانکورٹ میں بارش کا امکان فیصلہ بات، ساہیوال، ملتان، ڈیجی خان میں بادل برسیں گے مالی سال دوہزار بیس، اکیس کے پہلے ماں میں ایف بی آر نے شاندار کارکردگی دکھائی معامل قصوصی شہباز گل کا ٹویٹ کہا حدف سے ستاون عرب روپے زیادہ ریوینیو جمع کیا کاروباری کمیونٹی کو پندرہ عرب ریفنڈ جاری فائنانس ایکٹ دوہزار بیس میں کسٹمز پر کیا کوئی نیا ٹیکس یا ڈیوٹی آئید نہیں کیا گیا امریکی سادر کا ایک اور یوٹن صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں انتقابات میں تاقیر نہیں وقت پر انقاط چاہتا ہوں پوسٹل ووٹنگ سے مسائل پیدا ہونے کا خطشہ ہے تین ماہ بعد پتا چلے ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے بیلٹ غائب ہیں انگلینڈ کا ای سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ سوپر لیگ میں فاتحان آغاز آئرلینڈ کو پہلے ون ڈے میں چھ وکٹوں سے شکست دے دی انگلیس ٹیم میں ایک سو تہتر رنز کا حدہ اٹھائیس میں اوور میں چار وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا انگلینڈ کی جانب سے اسیم بلنگز سرڈ سرڈ رنز بنا کر نمائیں رہے اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ رحمت اللہ علیہہ کا آج ایک سو ستائیس ماہیوں میں پیدائش محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنے بھائی قائد آسم محمد علی جنہ کے شانہ بشانہ تحیق پاکستان میں حصہ لیا قیام پاکستان کے بعد بھی شہری اور سیاستی حقوق کے لیے جد جوہت کرتی رہیں اور اب کچھ بات کریں گے ایدھے قربان کی جس میں ایک روز باقی رہ گیا ہے مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش دیکھا جا رہا ہے ویپاریوں کے ساتھ بھاؤں تاؤں بھی جاری ہے وقت کم ہے اور مقابلہ سخت مویشی منڈیوں میں آلہ نسلوں کی جانور موجود ہیں جبکہ آج چھٹی ہونے کے باعث مویشی منڈیوں میں رش بھی بڑھ گیا ہے کرونا کے باعث جانور کے قیمت پر بھی اثر پڑھ رہا ہے ایدھے قربان میں ایک روز باقی ہے مویشی منڈیوں کی کیا صورتحال ہے تمام تر صورتحال جاننے کے لیے بات کرتے ہیں لاہور کراچے پشاور اور کوشٹا کوشٹا بھی موجود ہماری نمائندگان سے سب سے پہلے روک کرتے ہیں لاہور کا جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے خاور مغل نے خاور مغل آپ بتائے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے آج چھٹی کا آخری روز ہے اور مویشی منڈیوں میں کیا رش دیکھ رہے ہیں بلکل جی ایدھے قربان میں صرف چند گھنٹے باقی بچے ہیں اور جیسے جیسے وقت کم رہ رہا ہے ویسے ویسے ہی بیوپاریوں کے نخرے جو ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ گئے ہیں اس وقت جو ہے مویشی منڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں گاہک تو کم ہے چونکہ گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے لیکن جو بیوپاری ہیں وہ مو مانگے دام وصول کر رہے ہیں جو جانور آج سے چار روز پہلے اگر بڑے جانور کی بات کی جائے اسی سے نوے ہزار میں مل رہا تھا وہ اس وقت جو ہے وہ سوا سے ڈیڑھ لاکھ میں مل رہا ہے اسی طرح اگر بکرے کی بات کی جائے تو جو بکرہ پہلے چالی سے پنتالیس ہزار پر مل رہا تھا وہ اس ٹائم ساٹھ سے ستر ہزار پر میں بک رہا ہے بیوپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ جانور جو ہے وہ یہاں پر تقریباً ختم ہو چکا ہے بیوپاریوں کو یہ امید ہے کہ آج وہ جو اپنے مو مانگے دام جو ہے وہ خریداروں سے وصول کریں گے لیکن دوسری جانب شہریوں سے جب ہم نے بات کی تو شہری یہی کہتے ہیں کہ بیوپاریوں کا کوئی موڑ ہی نہیں ہے جانور بیچنے کا تاہم وہ رات تک انتظار کریں گے شہریوں کو بھی یہ امید ہے کہ آج رات کو جو ہے وہ جانور کم ہوگا لیکن دوسری جانب بیوپاری یہی کہتے ہیں کہ آج رات جو ہے وہ جانور ہم اپنی مو مانگے قیمتیں وصول کریں گے تاہم دوسری جانب کچھ گھنٹے بچے ہیں لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کا رش اس طرح سے نہیں ہے چونکہ پہلے مارکٹس بند رہی تو اس کی وجہ سے اس بار عمومن لاہور میں خریداری جو ہے وہ آخری روز پہ ہوتی ہے لیکن پہلے دیکھا کہ ہم نے کافی رش رہا خریداروں نے جو ہے وہ اس وقت اس بار جو ہے وہ ٹائم سے ہی اپنی قربانی کے لیے جانور لے لیا اور اس وقت جو ہے وہ جانور بھی موجود ہے خریدار بھی ہیں اور بیسوں مواسع جو ہے جاری ہے خاور ہمارے ساتھ رہیے گا کراچی سے ابراہیم رند نے ہمیں جوائن کیا ہے ابراہیم رند کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگائی جاتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ سال کے نسبت اس دفعہ کے ریٹ میں کتنا فرق ہے جیتے ہیں بلکل گزشتہ سال اور اس سال میں ریٹ میں فرق آیا ہے کرونا سمجھیں یا اس کو مہنگائی سمجھیں کیونکہ گزشتہ برس یہاں پر پانچ لاکھ جانور لائے گئے تھے یوکی ایشیا کی سب سے بڑی موشی منڈی ہے کراچی کے سپر ہائیوے پر قائم ہے اس سال جو ہے وہ چھے لاکھ سے زائد جانور لائے جا چکے ہیں جانوروں کی تعداد میں تو اضافہ ہوا ہے ساتھ ساتھ جانوروں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے جو بیوپاری ہیں اور جو خریدار ہیں ان کا یہی دونوں کا یہی موقع ہے کہ گزشتہ سال سے اس سال جو ہے تو وہ مہنگائی کی وجہ سے جانوروں بھی مہنگے ہوئے جو چھوٹا بکرا تھا گزشتہ سال پندرہ سے اٹھارہ ہزار رپے کا فروغت ہو رہا تھا وہ اس بار جو ہے بیس سے پچیس ہزار رپے میں فروغت ہو رہا ہے تو اسی طرح جو بڑے بکرے ہیں رپے میں فروغت ہو رہا ہے اگر بچڑے کی بات کی جائے تو پچاس سے ساٹھ ہزار رپے کا تھا وہ پہنسٹھ سے پہنسٹھ ہزار رپے میں فروغت کیا جا رہا ہے اسی طرح جو گائے ہیں وہ سوہ لاکھتہ اتھی جو اس سال جو ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ رپے کی وہ جو گائے فروغت کی جاری ہے اسی طرح باقی جو جانور ہیں دو سے تین لاکھ اور چار لاکھ سے پانچ لاکھ ربے میں فروغت کیے جا رہا ہیں تو اس منڈی میں تقریباً جو چھے لاکھ جانور آئے تھے ان میں سے تقریباً ستر فیصد جو ہیں وہ فروخت ہو چکے ہیں باقی جو ہیں تیس فیصد جانور رہے گئے ہیں اور اس حوالے سے آج چھٹی کا دن بھی ہے اور ایک دن رہے گیا باقی آج چند گھنٹے سمجھے ہیں وہ رہے گئے عید میں تو لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے بچوں کی بھی چھٹے ہیں سکول کی چھٹیاں تو بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں لیکن شام تک تمام تر جو ہے چیزیں وہ واضح ہو جائیں گی کہ کتنے جانور مزید فروخت ہو چکے ہیں ابھی بھی بہت سارے جو یہاں پر بلاقز لگائے گئے تھے خالی ہو چکے ہیں جہاں پر جو لوگ ہیں بیوپاری اپنے جانور فروخت کر کے گھروں کا روانہ ہو چکے ہیں خوشی خوشی کہ ان کے جانور جو ہیں وہ ان کی قیمتوں عموم آگی قیمتوں پر فروخت ہو رہے ہیں دوسری جانب خریدار بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اپنی پسند کے جانور بکرے بیل بچڑے اور گائے وغیرہ اور اونٹ وغیرہ دیکھنے کے لیے بے تاہب ہیں لیکن ان کو ابھی ان کی قیمت پر وہ چیزیں نہیں ملنی تو ابھی بھی وہ بھٹک رہے ہیں کیونکہ تیس فیصد باقی جانور رہے گئے بتائے یہ جائے رہے کہ جلدی آئیے اور جلدی پائیے گر گئے دام اور ہو گئی شام اب شام کے وقت جو ہے مزید چیزیں واضح ہو سکیں گی شام تک مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی کراچی سے ابراہیم رند ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے گا پشاور کا رکھ کریں گی جہاں سے فوزیہ زید نے ہمیں جان کیا ہے فوزیہ آپ بتائے گا پشاور کی مویش منڈیوں کی کیا صورتحال ہے اور کرونا کی وجہ سے جانور کی قیمت پر کیا اثرات پڑے ہیں بلکل وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے چونکہ آج جمہت المبارک ہے اور کل جو ہے وہ ایدھل عزا ہے تو اتنے دن جو ہے وہ منڈی ہے جو ہے وہ اس میں اتنا رش نہیں تھا لیکن چونکہ کل ایدھ ہے اور آج جمہت المبارک ہے چھٹی بھی ہے تو آج جو ہے وہ پشلے جنہ کے مقابلے میں شہریوں کا کافی زیادہ رش جو ہے وہ اس منڈی میں نظر آ رہا ہے اور سب صویرے سے جو ہے وہ کافی زیادہ رش نظر آ رہا ہے